بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹرن پریس کرتے ہیں تاکہ آنے والا نوٹفکیشن بار بار قدمی لیں پیارے سی ہاتھوں سے پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا کائک کرتے ہیں ویڈیو شروع جی تو بچوں کاک روج کو مارنے کے لیے ہمیشہ کے لیے نجات پانے کے لیے جان چھڑوانے کے لیے ایک لینے ساکھ سترہ بول ایک ادت جمع یہ ہے گندم کا آٹا میدہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ میدہ مکسے اسے اور مکمل میدہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دو چمچ کے نمک آٹا لے لیتے ہیں جو کہ گرمی اور بارشوں کے آتے ہی ہمارے گھر میں کاکڑو جو ہیں دھابا بلا لیتے ہیں دو چمچ میں نے آٹا لے لیا ہے ابھی بورک اسٹ یہ دیکھو ہر شاپ سے اویلیبل ہے ہر شاپ سے مل جاتا ہے پرچیز ہو جاتا ہے یہ کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں یہ جترہ مقدار میں میں نے آٹا ڈالا ہے اتنا ہی مقدار میں یہ ڈالنا ہے بورک اسٹ یہ اسی شکل میں ہوتا ہے اس کو میں نے چمچ بھار کے دکھا دی تو اب جو یہ چمچ بھار لیا یہ ایک چمچ ڈال دیتے ہیں میدے میں اور دوسرا چمچ بھی ڈال دیتے ہیں یہ دوسرا چمچ ڈال دیا اس کو کرتے ہیں مکس اور پھر یہ سادھا پانی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم اسے گوند لیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کر لیا ہے میں نے مکس اور جیسے آٹا ہم روٹی کے لیے گوندتے ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ جیتنا اس کو ہسوے ضرورت پانی چاہیے اتنا ڈال کے آپ نے گوند لینا ہے اس کا پیسٹ نہیں بنانا ڈو سی بنانی ہے جیسے روٹیوں کے لیے ہم بناتے ہیں بنا کے دکھا دیں جی تو بچوں یہ میں نے آٹے کی ڈو جو ہے بنا لیا آپ کہیں گے باڈی جگہ چینج کرتی رہتی ہے تو چینج جگہ اس لیے کرتی ہوں کے ساتھ لگایا ہوا ہے کیچن میں پہلے ریبل پہ بنا رہی تھی دونوں آنٹھوں سے کام آپ کو کیسے دکھاتی تو بلکل یہ ڈو بن چکی ہے ایک ہم نے صاف وائٹ پیپر لے لینا ہے ایریڈیٹر کا یا کوئی بھی یا پولی چھنپا بھی آپ لے سکتے ہیں تو اس کو جو ہے چھوٹی چھوٹی سی گونی بنا لینا ہے یہ دیکھو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی پھر کہتے ہیں کہ باجی ویڈیو بڑی بناتی ہے تو آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں کہ کیا کرنا کہاں کار رکھنی ہے میری چینل پر نیو ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل بیٹن پر اسکار دیں تاکہ آنے والا اچھے سے اچھا نوٹفکیشن آپ کو برمکت مل سکے اور آپ کی باجی کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز آپ میری سپورٹ کیجئے گا میں آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو لے کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ سچی ویڈیو ہمیشہ کے لئے کارکڑوج سے آپ کی جان چھوٹنے والی ہے ویڈیو مکمل دیں تو بچوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کی ساری مہنیں چھوٹ چھوٹی گولیاں بنا لی ہیں آپ کے پاس میدہ ہے تو میدہ اور بورک ایسٹ مکس کریں اگر آپ کے پاس میدہ نہیں ہے تو آپ گندوں کا ہٹا جو ہر گھر میں ہر کچن میں اویل ہوتا ہے وہ بھی آپ مکس کر سکتے ہیں ہمیشہ کے لئے کارکڑوج سے جان چھوٹنے والی ہے ہمیشہ کے لئے اور ساتھ ساتھ اگر چھپک لیاں گی تو وہ بھی مر جائیں گی تو یہ پورے کچن میں پھیلا دیں جیسے کہ یہ ہماری کچن میں برطن پڑے ہوتے ہیں کھانے پینے والی چیزیں پڑی ہوتی ہیں آپ ایسا کریں یہ دیکھو ایسے ہی یہاں ساری پھیلا دیں گولی اور نیچے بھی پھیلا دیں یہاں یہاں ہو سکتا ہے چپکا دیں جیسے کارکڑوج آئیں گے اور مر جائیں گے بچیں گے نہیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں